حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ پر نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم یا اخوان حیاکم اللہ جمیعا ارحب بکم فی هذا البرنامج برنامج تحدث بالعربیہ ناظرین اکرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں ناظرین اکرام پچھلے سبق میں آپ نے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں جانا تھا کہ حروف قمری میں لام سائلنٹ نہیں ہوتا ہے اور حروف شمسی میں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے آئیے اسی بات کو ہم مزید ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں اور حروف قمری میں سے ہر حرف کی ایک مثال میں لکھوں گا اسی طریقے سے حروف شمسی میں سے بھی ہر حرف کی ایک مثال میں لکھوں گا اور قرآن مجید سے وہ آیت بھی پیش کروں گا جس میں وہ حرف استعمال ہوا ہے حروف قمری چودہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے حروف شمسی بھی چودہ ہی ہوتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے حروف قمری میں حمزہ حمزہ سے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے الْعِبِل الْعِبِل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لام سائلنٹ نہیں ہو رہا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جس اسم پر ال داخل ہوتا ہے اگر اس اسم سے ہی جملے کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہم ال پڑتے ہیں حمزہ پر یا علیف پر زبر آتا ہے علیف سائلنٹ نہیں ہوتا علیف بھی پڑھا جاتا ہے اور اگر اس لفظ سے پہلے کوئی دوسرا لفظ ہے جس کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے تو اس صورت میں ہم پہلے والے لفظ سے اس لفظ کو جوڑ دیتے ہیں اور علیف گر جاتا ہے علیف نہیں پڑھا جاتا سائلنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر اگر ہم الابل سے ہی جملہ سٹارٹ کریں گے تو آ کو پڑھا جائے گا علیف کو پڑھا جائے گا لیکن اگر پیچھے سے ملا کر اس کو پڑھیں گے تو پھر علیف گر جائے گا اب جیسے قرآن مجید میں جہاں پر الابل آیا ہے اس سے پہلے آیا ہے الہ آپ نے بھی وہ آیت سنی ہوگی جمعہ میں پڑھی جاتی ہے تو یہاں پر علیف نہیں پڑھا جائے گا اور لام کو اگلے لفظ میں ملا دیا جائے گا الہ کے لام کو اگلے لفظ میں ملا دیا جائے گا اگر پہلے زیر ہوگا تو پھر الیل ایبیلی پڑھیں گے اگر پیش ہوگا تو اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جس اسم پر ال داخل ہو رہا ہے اس کو پہلے والے کسی اسم سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں علیف سائلنٹ ہو جائے گا اس کو نہیں پڑھا جائے گا اور اگر پہلے سے ملایا نہیں جا رہا ہے اور جملے کی سٹارٹنگ ہی وہیں سے ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم علیف کو پڑھیں گے علیف پر زبر آئے گا اب مثال کے طور پر اس آیت کے اندر ہی آپ دیکھ لیں الیبل سے اگر اسٹارٹ ہوگا تو ہم الیبل پڑھیں گے اور اگر پیچھے سے کسی لفظ سے ہم اس کو جوڑیں گے تو پھر اسی کے حساب سے اس کو ملا دیا جائے گا جیسے افلا ینظرون الالیبلی الال لالیبلی اور اگر زیر ہوگا تو اسی حساب سے وَبِلْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو الیبل ہے چونکہ ایبل میں پہلا حرف حمزہ ہے اس لیے وہاں پر لام سائلنٹ نہیں ہوا اسی طریقے سے آئیے ہم باقی ایک مثال لیتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے ایک لفظ آیا ہے الْبُیُوتِ الْبُیُوتِ اس کے معنی ہوتے ہیں گھر بہت سے گھر یہ بیتن کی جمع ہے الْبُیُوتِ تو یہاں بھی لام سائلنٹ نہیں ہوگا لام کو پڑھا جائے گا آیت ہے وَأْتُ الْبُیُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَأْتُ الْبُیُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے وہاں بیت لفظ آیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حِجُّ الْبَيْتِ آئیے اب ہم جیم کی مثال لیتے ہیں جیم میں ایک لفظ ہے الجور جور کے معنی ہوتے ہیں بھوک جور کے معنی ہوتے ہیں بھوک تو یہاں پر لام کو سائلنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس ورڈ کا پہلا لیٹر پہلا حرف جیم ہے الجوع قرآن مجید میں ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اسی طریقے سے ہے ایک لفظ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ لفظ آیا ہے آئیے اب ہم حاکی مثال لیتے ہیں حاکی مثال کے لیے ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے سورہ فاتحہ آپ کو ضرور یاد ہوگی سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہم لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْحَمْدُوْ الْحَمْدُوْ تو یہ تو بچے بچے کو یاد ہوتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کبھی بھی لام کو سائلنٹ نہیں کیا جائے گا لام کو پڑھا جائے گا الْحَمْدُ لِلَّهِ غَبِّ الْعَالَمِينَ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الْحَكِيم الْحَكِيم وہ لفظ بھی ہا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے جب الْآئے گا تو وہاں پر لام سائلنٹ نہیں ہوگا لام کو پڑھا جائے گا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم حکیم کے معنی ہوتے ہیں حکمت والا آئیے ہم خا کی بھی مثال لے لیتے ہیں الْخَوْف الْخَوْفُ یہ خوف ایک ایسا لفظ ہے جس کے شروع میں خا رہا ہے یہاں پر بھی لام سائلنٹ نہیں ہوگا قرآن مجید میں وہی آیت میں دھوراؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْخَوْفِ اسی طریقے سے اِن کی ہم مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے الْعُسْر الْعُسْر عُسْر ایک ایسا لفظ ہے جس کا پہلا حرف عین ہے تو یہاں بھی لام سائلنٹ نہیں ہوگا الْعُسْر اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ تو آپ نے دیکھا مَا الْعُسْرِ يُسْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْر وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ آئیے اب ہم غین کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید میں پہلے ہی پارے میں ایک لفظ آیا ہے الغیب سورہ بقلہ کے شروع میں ہی ایک آیت ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے اللذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر تو بالغیب آپ نے دیکھا اس آیت میں اور اس لفظ میں لام کو پڑھا گیا ہے وہ سائلنٹ نہیں ہوا اللذین یؤمنون بالغیب آئیے ہم فاقی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید کے کئی نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے الفرقان الفرقان قرآن بھی قرآن کا نام ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا نام ہے الفرقان یعنی حق اور باطل کی تمیز کرنے والا فرق کرنے والا تو یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان آپ نے دیکھا یہاں پر لام کو پڑھا گیا لام سائلنٹ نہیں ہوا تو جس لفظ کے شروع میں بھی یا جس اسم کے شروع میں بھی فا آئے گا اور اس سے پہلے ال آئے گا تو ایسی صورت میں لام کو پڑھا جائے گا سائلنٹ نہیں ہوگا آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں القرآن القرآن تلک آیات القرآن و کتاب مبین اسی طریقے سے والقمر قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند کے تو قمر یہ تین حرفی لفظ ہے اس کا پہلا حرف قاف ہے اس لئے اگر ہم اس پر ال داخل کریں گے تو وہاں بھی لام کو پڑھا جائے گا لام پر سکون آئے گا قرآن مجید میں ہے والقمر اذا تلاحا اگلا لفظ ہے قاف قاف کی مثال کے لئے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھتے ہوں گے ذالک القتاب لا ریب فی تو یہاں بھی لام کو پڑھا جائے گا لام پر سکون آئے گا ذالک القتاب لا ریب فی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں میم کی مثال ہمیں مل جاتی ہے المغضوب علیہم المغضوب مغضوب ہے کہیں سا لفظ ہے جس کا پہلا حرف میم ہے اس لئے وہاں پر لام کو سائلنٹ نہیں کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولدالین اسی طریقے سے اس سے پہلی والی آیت میں ہے اہدین الصراط المستقیم تو آپ نے دیکھا یہاں پر بھی لام کو پڑھا گیا صراط المستقیم اصل ورڈ ہے مستقیم لیکن چونکہ اس کا پہلا حرف میم ہے اس لئے وہاں پر لام کو پڑھا جا رہا ہے آئیے واو کی بھی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب الوہاب تو یہاں پر بھی جب ال آیا تو لام کو بھی پڑھا جا رہا ہے واو میں نہیں ملایا جا رہا انک انت الوہاب قرآن مجید میں ہے انک انت الوہاب اے اللہ بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے دینے والا ہے وہاب کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ دینے والا تو اللہ وہاب ہے آئیے اب ہا کی مثال بھی ہم ایک لے لیتے ہیں ہا سے ایک لفظ آتا ہے ہدا یہ پہلے پارے میں بھی آیا ہے ہدل للمتقین لیکن وہاں پر اس پر ال نہیں آ رہا ہے اس لیے وہاں یہ لفظ ہماری مثال نہیں بن سکتا لیکن ایک دوسری جگہ یہ لفظ آیا ہے الہدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِلْهُدَى بِلْهُدَى یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تو بِلْهُدَى وہاں پر لام کو پڑھا گیا لام سائلنٹ نہیں ہوا اور یا کی مثال ہم لیتے ہیں یسر سے ابھی جو آیت آپ نے سنی تھی اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ یہ وہی والا یسر ہے عسر کے معنی ہوتے ہیں تنگی اور یسر کے معنی ہوتے ہیں آسانی عسر یعنی مشکل وقت یا مشکل اور پریشانی اور یسر یعنی آسانی تو وہاں پر اس آیت کے اندر یہ لفظ ہماری مثال نہیں بن سکتا لیکن ایک دوسری آیت ہے جہاں پر اس پر ال آ رہا ہے اور اس صورت میں یہ ہماری مثال بن جائے گا لام پر سکون آئے گا قرآن مجید میں ہے یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا تو آپ نے دیکھا یہ تھے حروفیں قمری اور ان کی مثالیں جو قرآن مجید سے بھی پیش کی گئی اس طریقے کے جو بھی الفاظ آئیں گے وہاں پر آپ لام کو کبھی بھی سائلنٹ نہیں کریں گے اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو بھی مثالوں کے ذریعے سے مزید ایکسپلین کریں تاکہ آپ اس حروف قمری اور حروف شمسی کے فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں تو آئیے ہمارے ساتھ پہلا لفظ ہے تا قرآن مجید میں ہے ایک لفظ التوراس وراست میں ملی ہوئی چیز باپ دادا سے ملی ہوئی چیز تو حروف شمسی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی اسم کا پہلا حرف حروف شمسی میں سے ہے تو پھر ایسی صورت میں لام کو نہیں بولا جاتا لام سائلنٹ ہو جاتا ہے اور ہم اسم کے پہلے حرف کو جو حروف شمسی میں سے ہے اسی کو ہم پچھلے لفظ سے جوڑ دیتے ہیں جوڑتے کس طرح ہیں وہ اس طرح کہ اس لفظ پر اس حرف پر تشدید آ جاتی ہے جیسے ہم نے اتراز پڑھا تو ایسی صورت میں لام نہیں پڑھا گیا لام خالی رہے گا اس پر کچھ نہیں ہم لکھیں گے اور تا پر تشدید آ جائے گی اور یہاں پر پیش آ گیا اتراز آ کے بعد سیدھا تا پڑھ دیا گیا اتراز اتراز قرآن مجید میں ہے وَتَأْكُلُونَتْ تُرَاسَ نَتْ تُرَاسَ چونکہ تاکلونہ سے اتراز کو جوڑا جا رہا ہے تو اس لیے وہاں علب بھی گر گیا اور لام بھی گر گیا وَتَأْكُلُونَتْ تُرَاسَ اَكْلَلَّمَّا آئیے اب ہم ساکھی مثال بھی لیتے ہیں قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے السمرات تو یہاں پر بھی ہم سا پر تشدید لگا دیں گے اور لام کو ہٹاتے ہوئے سا کو پچھلے حرف سے جوڑ دیں گے قرآن مجید میں اسی آیت کے اندر جو اس سے پہلے پڑی جا چکی ہے آیا ہے وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں میں کمی کر کے آئیے اب ایک مثال ہم دا سے بھی لے لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے سورہ فاتحہ کے اندر ایک لفظ ہمیں ملتا ہے اَدْدِين اَدْدِين تو اگر دین میں جو پہلا حرف ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے تو اس کے اوپر تشدید آ جائے گی اور اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے سورہ فاتحہ میں ہے مَالِكِ يَوْمِ الدِّين دین کے معنی یہاں پر ہے بدلہ مالکِ يَوْمِ الدِّين بدلے کے دن کا مالک اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اِنَّ الدِّينَ آئیے اب ہم زال کی مثال لے لیتے ہیں عربی میں ایک لفظ آتا ہے ذَهَبُن اس پر جب ہم نے ال داخل کر دیا تو زال پر تشدید آ گئی اَدْذَهَبُ ہو گیا اَدْذَهَبُ اَدْذَهَبُ کے معنی ہوتے ہیں سونا سونا گولڈ قرآن مجید میں آیا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّتَ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں وعید سنائی گئی ہے تو اَدْذَهَبُ یہاں پر بھی لام سائلنٹ ہو جائے گا اور زال پر تشدید آ جائے گی را کی مثال ہم لے لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے یا بسم اللہ سے دو لفظ آپ کو ملتے ہیں بسم اللہ میں بھی اور سورہ فاتحہ میں بھی وہ دھورائے گئے ہیں الرحمن جو کہ اللہ کا نام ہے الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحمن تو یہاں پر لام کو نہیں پڑا جائے گا بلکہ را پر تشدید آ جائے گی اور لام کو گراتے ہوئے سیدھے الرحمن پڑھیں گے را کو پچھلے حرف سے جوڑ دیں گے لام کو بیچ میں سے ہٹا کر الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے زبد 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 کے معنی ہوتے ہیں جھاگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا لفظ ہے سین سین کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں ایک لفظ بار بار بکسرت استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں السماء السماء تو یہاں پر بھی لام کو نہیں پڑھا جائے گا اور ڈائریکٹ سین پر تشدید رکھ کر اسے پیجے سے جوڑ دیا جائے گا والسمائی وما بناہا والسمائی وما بناہا آئیشین کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے لے لیتے ہیں یہ لفظ بکسرت قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے الشمسو الشمسو شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج والشمسی وضحاہا اسی طریقے سے سوات کی مثال کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے السلاتو اقیم السلاتا یہاں پر بھی لام کو نہیں پڑھا جائے گا اقیم السلاتا وآتو الزکاة ذاکی مثال بھی اسی میں مل جاتی ہے حیع علی الصلا یہ نہیں بولتا کوئی حیع علی الصلا یہ بولنا غلط ہے السلاتو اور ضاد کی مثال ہے الضہا قرآن مجید میں ہے وَضْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا لام کی مثال بھی یہاں پر مل جاتی ہے وَضْضُحَا وَاللَّيْلِ اَضْضُحَا وَاللَّيْلِ یعنی مومن لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں طعام کے معنی کھانا اور زوئے کی مثال کے لیے ہم ظالم کا لفظ یوز کر لیتے ہیں ظالمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور نون کی مثال میں ہم پیش کر سکتے ہیں نجم کو قرآن مجید میں ایک صورت ہی ہے صورت النجم جس کی پہلی آیت میں ہی ہمیں نجم کا لفظ ملتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تو آپ نے دیکھا یہ حروف قمری ہوتے ہیں اور نیچے والے یہ حروفیں شمسی ہوتے ہیں ان سے ملتے جلتے حروف اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ انہی مثالوں کی روشنی میں ان کو ہینڈل کر لیں آپ اگر اس میں غور کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر ال کا جو لام ہوتا ہے اس کو خاموش کرنا ہے سائلنٹ کرنا ہے اور کہاں پر اس کو ہمیں بولنا ہے یا پڑھنا ہے تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی ناظرین ہمیں دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں مزید چیزوں کو لے کر ہم سے جڑے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں دینی بہن نے پورا تاؤن کیا ہے آپ بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں اس طرح کی ویڈیوز کو سپونسر یا وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر کال کریں یا اس نمبر پر مزڈ کال دیں موسیقی